اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی دوستو کیسے ہیں سب امید فٹوں کے زبردستوں کے خرید سنگے آج کی ویڈیو اگر کہلیں ڈیٹیلز پہ جو میری پیلس پری یا ریل اسٹیٹ ویچول اسسٹنٹ ٹریننگ کی کہ ڈیٹیلز کے بارے میں میں بار بار بتا رہا ہوں چیزیں کون کون سی جیز ہوتی کون کون سے لوگ ہوتے ہیں کیا کار کام ہوتا ہے یہ ویڈیو بھی اقسام کون پون سی ہے اس طرح کی چیزیں یہ جنریشن کے یہ چیزیں ٹائٹل کمپنی پہ اب ٹائٹل کمپنی کیا ہے جب بھی آپ وہاں پہ USA میں کوئی آپ نے transaction کرنے کی means آپ property لے رہے ہو اور دے رہے ہو تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کو third party کی ضرورت ہوتی ہے جو یہ کمپنی ہوتی ہے پہلے بھئی بھول جاتا ہوں اگر نئے ہو تو سبسکرائب کر دو چینل کو اور بیل نوٹفکیشن کو آل پہ کلک کر دو تاکہ ساری جو میری ریٹیل ویڈیوز آپ کو ملتی رہے ہیں آپ کو نوٹفکیشن ملتے رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا ٹائٹل کمپنی کیا کام کرتی ہے پہلے تو آپ کو ایجنٹ چاہیے ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کا یعنی کیا سودا کروانا ہے سیلر پارٹی ہوتی ہے ایک بائر کی ہوتی ہے ٹھیک ہے بائر کو بھی ایجنٹ چاہیے اور سیلر کو بھی ایجنٹ چاہیے ان کے بغیر تو سودا نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب وہ دونوں جب آپ کی ڈیل بات ہو رہی ہے کانٹریکٹ ہو رہا ہے آپ کا سیلنیچر جا رہے ہیں کانٹریکٹس جا رہے ہیں آ رہا ہے سیلنیچر ہو رہے ہیں آپ کی بات فائنل ہو رہی ہے آپ کی بات جو فائنل ہو جاتی ہے تو جب اس کے بعد پیمنٹ کی باری آتی ہے آپ کی پیمنٹ کو پورا جو ساری پیمنٹ ڈیل کرنے والی کمپنی تو اسے کہتے ہیں ٹائٹل کمپنی یہ ٹائٹل کمپنی وہ ہوتی ہے اس کا یہ کام ہے اور یہ اس فیلڈ میں کمپلسری ہے کہہ لیں یہ لازمی ہے یہ آپ کے ساتھ ٹرانزیکشن کو یہ ہی ڈیل کرے گی اس کے علاوہ کوئی نہیں کرے گی ٹھیک ہو گیا نا یہ ٹائٹل کمپنی کا تھوڑا سا انٹرو ہے کہ ٹائٹل کمپنی کیا ہے ٹھیک تو یہ لازمی اس میں ساتھ سا چلتی ہے اس کی ضرورت پرتی پرتی ٹرانزیکشن کے لیے یہ ہی چاہیے ہوتی ہے اس نے ہی ٹرانزیکشن کو ڈیل کرنا ہے یہ ان کا رول ہے ٹھیک ہے چھوٹیز انفرمیشن کی ویڈیو یا ڈیٹیل کی ویڈیو کے کیا انفرمیشن ہوتی ہے چیزیں کیا کیا ہوتی ہیں اس کے بارے میں بنا رہا ہوتا ہوں تو لازمی دیکھا کریں ویڈیو اور باقی یہ سکلز کی ویڈیو ان کو بھی سارا دیکھا کریں پورا سمجھا کریں اگر آپ لوگ ٹریننگ لینا چاہ رہے ہیں آپ اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں کسی اور پپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ